اے دم تیرا منانے آئی ہوں کربلا اے دم تیرا منانے مدد کے بعد آئے مدینے میں سوگوار مدد کے بعد آئے مدینے میں سوگوار کچھ یاد آ گیا تو ہوئے اور بے قرار اکبر ہے ساتھ اور نا آبا سے نام دار آبید و رہنا پا ہیں تو زینا ہیں دل پیگار خبر نبی پا زینب مزتر کے غیر بین نانا نانا دوہائی غیروں سے جدا ہو گئے حسین مدد کے بعد آئے سلواز محمد نوالا کس طرح پنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح پنی تباہی کی خبر لے جائے لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح پنی تباہی کی خبر لے جائے لے گئی باپ کا سایا تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایا تو سروں سے ان کے جائے یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے 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 پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاتے پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاتے پاؤں جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زیناب بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زیناب زیناب چاند کو میرے کسی کی نا نظر لے جائے چاند کو میرے کسی کی نا نظر لے جائے سوچتی گو گئے بانو میرا بچ جائے سوحاق سوچتی گو گئے بانو میرا بچ جائے سوحاق سوچتی گو گئے بانو بچ جائے سوحاق جائے اور ملا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے جائے رکھ آغوں کے سلگتے ہوئے اس مغتل سے رکھ آغوں کے سلگتے ہوئے اس مغتل سے جائے لاش بچوں کی لاش بچوں کی کیش بیر قصر لے جائے لاش بچوں کی کیش بیر قصر لے جائے جائے پاس زینب کے بچا کیا غیر جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے اللہ محمد صلی اللہ محمد والی محمد شہل جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا چاہلو جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا جائے لو جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیوند بے قصوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا خبروں پشور آلے پیمبر کا ہو چکا ماتم میں تیز روز رہے شور و چین سے روے لپٹ لپٹ کے مزارے حسین سے روے لپٹ لپٹ کے مزارے حسین سے مقتل کے آس پاس یہ بے وہ کی تھی فغا زینب جبی لہت پا دھرے کرتی تھی بیان اے میرے کربلائی برادر حسین جاں ہم شیر تین دن سے تمہاری ہے میمہ اللہ میری بات بھی پوچھینا آپ نے زندہ کی وارداد بھی پوچھینا آپ نے مر جائیں سب یتیموں کے در پر رہوں تو میں بچپن میں ان کی خید کی ایزا سہوں تو میں بہلانے کو تمہاری کہانی کہوں تو میں ماں ہوں تو میں پھوپی ہوں تو میں باپ ہوں تو میں ان کا بھی داغ آج ملے یا کے کل ملے ایسے نہیں نصیب کے خدمت کا پھل ملے راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر خابل ملاحظہ بازو کنیل ہے نے کوئی دادرس ہے نہ کوئی کفیل ہے بھائی بغیر آپ کے زینب ضلیل ہے پوچھ تو پناہ اڑ گیا بے خانماں دیکھو یہ پوچھ تو خابل نوکے سنا میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا حجوم خبر پا ساری خدائی کا چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا پرسا بھی آ نہیں کوئی زہرا کی جائی کا موڑھا اپنے کو آ بھی پلا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آ بھی پرسا بھی لیتی ہوں چیلوں تو کر چکی میں دلوگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی غیر نادار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین تکیا ہے کار سازی پرور جگہ ادم تو سائے با بھی نہیں ہے مزار پر نے لگا سوار رسالہ بشیر کا ڈھنکا بجا حرم کے ودا اخیر کا خیمہ اٹھا لحظے شہ مشرخین کا اور سب تبرکات جناب امیر کا تربت کے گرد اونڈ برابر کھڑے ہوئے رخصت کو جمع قبر پا چھوٹے بڑے ہوئے رخصت کو جمع قبر پا چھوٹے بڑے ہوئے زیناب پکاری کوچھ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مغبرا حسین کا سنسان ہو گیا حکام خام خطل کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسا آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسا دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسا دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسا کر بلائے سرورے دلگیر الویدہ اے خطلگاہ حضرت شبیر الویدہ اے خبر ابن صاحب تطہیر الویدہ اے بھائی جان جاتی ہے اے بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الویدہ کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول تم نے مجاوری نہ ہماری قبول تم نے مجاوری نہ ہماری قبول بھائیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھائیا میں بے نخاب ہوں رہگیروں کو ہٹاؤ روکے خانات اکبرو اوہ عباس کو بلاؤ خالی ہے گود بھابی کی اصغر کو لیتے آؤ سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تن ہے ہے جواب بھی نہیں دیتے شہے زمن بھائیا گلے لگا لو تو جاؤں سوے وطن آئی ندا صدارو آئی ندا صدارو خدا حافظہ بہن سغرہ کو میری سمت سے بھی پیار کی جیو سغرہ کو میری سمت سے بھی پیار کی جیو ہوگا سواب خواہ تیرے بیمار کی جیو ہوگا سواب خواہ تیرے بیمار کی جیو چہلوں جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذو بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدهتہ القائلون جلت اظمتو اسولاتو والسلام علی رسول المسدد البشیر الممجد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد اللذی مزداخدنا فتد اللہ فکانا خواب قوسین یوودنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین اشرف المرسلین رحمت للعالمین ابل قاسم محمد اللہم اصول على محمد وعدم فسما صلاتو وسلامو بالتہیتی والاقرامی لاسی امع علی ابن امہی وزوج ابنتہی و سہرہی و وسیعہی و وزیرہی و خلیفتہ الموصوم باسم اللہ والمعروف بوجہ اللہ والممسوس بذات اللہ مولانا و مولا القانین امیر المامنین علی ابن نبی طالب علیہ السلام اللہم اصول على محمد وعدم احمد وعلا اہل بیتہی الاتیبین الاتہرین المعسومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین و لعنت اللہ یلا دائهم و قتلتهم اجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانه تبارکا وتعالا في کتابه المجید والفرقانه الحمید و هو ازدق السوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم و من احسن دینا ممن اسلما وجہه للہ و هو محسن و اتبا ملت ابراہیما حنیفا و اتخذ اللہ ابراہیما خلیلا صدق اللہ العلی العظیم و صدق الرسول الکریم و علیہ الاتیبین الاتحرین صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم صلع علی محمد و عالی محمد حضرت اقرام قدر معزز سامین و ناظرین اقرام عربین حسین علیہ السلام شہیدان کربلا کے چہلوں کے انوان سے اس مجلس ازا کا انعقاد کیا گیا اور اسے زمن میں یہ نشست منقیت کی گئی ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی چوتھا سورہ سورہ نساء اس کی غالباً ایک سو پچیسویں آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جہاں بیان ہو رہا ہے دین کے حوالے سے پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے خالق عالم امکان ہے اور جس نے قرآن جیسی کتاب کو انسانوں کی ہدایت کیلئے نازل کیا اور اس کی مشیعت کو الفاظ میں ترطیب دے کر انسانوں کے مابین اپنے حبیب کے ذریعے سے بھیجا اسی میں دین شناسی کی گفتگو ہو رہی ہے بیان ہو رہے کہ ومن احسنو دینن دیکھئے دنیا میں اس وقت کئی مذائب ہیں جنہیں شمار کیا گیا تو تقریباً چار ہزار مذائب بتائے گئے نئی جدید تحقیق کے مطابق اور اسی فیصد بنین و آدم جو قرعہ عرض پر اس وقت بستے ہیں ان میں سے اسی فیصد افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں کسی نہ کسی دین کی پیروی کرتے ہیں اور بیس فیصد افراد ایسے ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں بلکہ دہریے کہلاتے ہیں وہ دہر کو خدا مانتے ہیں ان تمام تر تفصیلات میں ہمیں جانا نہیں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے عدیان جو موجود ہیں ہر شخص اپنے دین کو درست دین کہتا ہے جسے وہ مانتا ہے اور خود کو بہترین دیندار منوانا چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بہترین دیندار ہوں اور میں جس دین کو مانتا ہوں وہی بہترین دین ہے تو پروردگار عالم نے اپنے کلام میں شناسائی کا پیمانہ بتایا اس آیت کے ذریعے سے کہ جہاں بیان ہو رہا ہے کہ وَمَنْ اَحْسَنُ وَدِينًا اتنے عدیان میں سے کونسا دین حسن ہوگا وَمَنْ اَحْسَنُ وَدِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَا وَجْحَوُ لِلَّهِ کہ جو افراد اپنے رخِ حیات کو اللہ کی سمت رکھتے ہیں وَمَنْ اَحْسَنُ وَدِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَا وَجْحَوُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُنْ اور احسان کرنے والی صفت رکھتے ہیں یعنی محسن ہے وَتَبَا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَا حَنِيفَا تیسرا اور اہم جز تیسری اور اہم خصوصیت بتائی گئی کہ حضرتِ عِبْرَاهِيم کی مِلَّتِ حَنِيف کی پیروی کرنے والا بھی ہو یعنی یہ تین اجزاء ہے کہ جو اگزہ ہو جائیں تو دین کہلاتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر دین شناسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی دیندار شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بہترین دیندار ہوں میرا دین بہترین ہے تو اس میں آپ کو کلام الہی کے مطابق یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن اجزاء کے مطالق پروردگارِ عالم نے اپنے کلام میں بیان کیا کیا وہ اجزاء اس دین میں پائے جاتے ہیں یا نہیں اور ان تین اجزاء میں اسے ایک بھی جز اگر پایا نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین درست دین نہیں ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے پروردگارِ عالم کا فیصلہ ہے اور عزیزہ نے گرامی جائزہ لینا پڑتا ہے بڑی طویل گفتگو ہوتی ہے تفاصیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے میں مختصر کر کے بیان کر دوں کہ حضرتِ عبراہیم کی ملتِ حنیف سے مطالعہ بیان کیا گیا پہلا جو اس روحِ حیات اللہ کی سمت رہے ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ہر مذہب کا ماننے والا کہ ہم اپنے خالق ہی پر توقع کرتے ہیں اور اپنے خالق ہی کی بات کو مانتے ہیں اسی پر ہمارا بھروسہ ہے جس انداز میں بھی وہ خالق کو پکارتے ہیں جس نام سے بھی پکارتے ہیں ایشور کہیں پرمیشور کہیں کرییٹر کہیں لارڈ کہیں گوڑ کہیں اللہ کہیں خدا کہیں ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم اپنے مالک پر اپنے خالق پر توقع رکھتے ہیں ہمارا روحِ حیات اسی کے سمت ہے اور دوسری بات جب احسان کی آئی تو بہت سے اشخاص مل جائیں گے ہر مذہب والا یہ کہے گا کہ ہم بھی کارے خیر کرتے ہیں مخلوقات پر احسان کرتے ہیں گرما کا موسم آتا ہے تو سبیلیں لگا لیتے ہیں لوگوں کو پانی تھنڈا پلاتے ہیں اور بھوکوں کو غیظہ فراہم کرتے ہیں بے لباس کو لباس دیتے ہیں ایسا ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے لیکن پروردگار عالم نے تیسرا جز رکھا یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم کی ملت حنیف کی پیروی کرنے والا بھی ہو تو غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت حنیف کی سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے حیات اقدس کا متعلق کرنا پڑے گا اور تیزی کے ساتھ اس مفہوم کو بھی میں تیع کر دوں کہ حضرت ابراہیم کی ملت حنیف یعنی حضرت ابراہیم کی حیات اقدس کا جائزہ جب آپ لیں گے تو اس میں آپ کو تین باتیں نمائیہ مل جائیں گی ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم میں شیعت تھی اور قرآن نے نصف فرما دی آیت کے ذریعے سے کہ جہاں بیان ہو رہا ہے کہ وَإِنَّهُ مِنْ شِیَتِهِ لَا اِبْرَاہِيمِ وَإِنَّهُ مِنْ شِیَتِهِ لَا اِبْرَاہِيمِ کہ حضرت ابراہیم تو یقیناً ان کے شیعوں میں سے تھے یعنی لفظ شیعہ آیا اب آپ تحقیق کیجئے کہ کیا تھے کیسے شیعہ تھے کس کے شیعہ تھے اور دوسری بات یہ کہ ان میں امامت پائی جاتی تھی امامت واضح طور پر قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِذِبْتَ لَا اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کا اپنے کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا وہ امتحان میں پورے اترے تو ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنایا یعنی امامت کا مفہوم پایا جاتا ہے اب یہ بنینوئے آدم کے امام تھے تمام عالمین کے امام نہیں تھے اور بڑا فرق ہوتا ہے انسانوں کا جو امام ہو اور عالمین کا جو امام ہو اسی کے ساتھ تیسری بات اہم جو پائی جاتی ہے قربانی کا جو جذبہ تھا قربانی انہوں نے قربانی پیش کر کے بتایا کہ یہ اور اس کا بھی ذکر قرآن مجید کرتا ہے اور امت مسلمہ جب عید الازحا کا موقع آتی ہے آتا ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم کی قربانی ہی کی یادگار کے طور پر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں تو اس کا بھی ذکر آیا کہ جب عالم رویہ میں حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اپنے فرزن کے گلے پر چھوڑی چلا رہے ہیں انہیں زبا کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو اسے بھی قرآن نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم متواتر خواب دیکھ رہے تھے اس خواب کا تذکر اپنے بیٹے سے کیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے فرزن میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں خدا کی راہ میں زبا کر رہا ہوں بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے یعنی بیٹے پر دین مسلط نہیں کیا بلکہ ان کا نظریہ دریافت کیا تو بیٹا بھی نبی تھا سعادت مند تھا جواب دیا اے بابا آپ کو جو حکم کیا گیا ہے آپ کر گزریں آپ انشاءاللہ مجھے سابرین میں سے پائیں گے تو یہ تین جذبے تین اناثر جنہیں کہا جائے تین اجزاء جن کے ذریعے سے بہترین دین ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعت ہو امامت ہو اور جذبہ قربانی ہو وازید آنے گرامی زیادہ طویل ذہمت نہیں ہے مختصر سی گفتگو ہے مختصر سا وقت ہے اسی میں باتوں کو تمام کرنا ہے تو اب یہ حضرت ابراہیم نے جب قربانی پیش کی پروردگار عالم نے سند دی قد صدقت الرعیہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اسی کے ساتھ کہا کہ آپ کی قربانی کے جذبے کو ہم مانتے ہیں اور لیکن ہم نے وفدے نہ ہو بے زبہن عظیم ہم نے اسے زبہ عظیم کے لئے آخری زمانے کے نبی کے گھرانے کے لئے ملتوی کر دیا ہے اسی خواب کی تعبیر اسی قربانی کے جذبے کا جو تطیمہ نظر آیا کربلا میں جو نبی کے نواسے امام علی مقام مظلوم کربلا سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر لٹا کر اپنا سر کٹا کر جو قربانی پیش کی یہی اس خواب کی تعبیر تھی اور یہی حضرت ابراہیم کی قربانی کا جذبہ تھا جو رنگ لایا اب شہیدان کربلا کو خیراج اقیدت پیش کرنے کا دور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں ماہ محرم کی آغاز ہی سے ازا کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہ عبادت ازا میں اور عبادت ماتم میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں ازادار بڑی چہل پہل ہوتی ہے بڑی رونقیں ہوتی ہیں اور مجالیس ازا میں دین کی نشر و اشاہت ہی کا کام کیا جاتا ہے حقیقی دین شناسائی جو ہو چکی تو اس دین کی تبلیغ کا سلسلہ جنہیں مجالیس ازا کہا جاتا ہے آج دیکھتے ہیں آپ دنیا میں کیا اثر ہے حسین ابن علی کا اس ازا کا سلسلہ جو لمحہ بلمحہ دن بدن سال بسال صدی بسدی عالمگیر ہوتا ہی جا رہا ہے آج قررہ عرض کے گوشے گوشے میں آپ دیکھیں کہ حسین پرچم لہرہ رہے ہیں یا حسین یا عباس کی صداوں سے دنیا گونج رہی ہے اور عجب رونق کا عالم ہے کہ ہر طرف ازاداروں کی چہل پہل ہے اور کربلہ مولا کی سرزمین مرجع خلایق بن چکی ہے جہاں انسان ہے انسانیت ہے اور انسان شناسی والا دل رکھتا ہے انسان تو وہ خود و خود در حسین پر آتا ہے حسین ابن علی کے دہلیس پر ایک سجدہ تعظیمی پیش کر کر حسین کے روزے کی جالی کو چوم کر نازان ہوتا ہے حسین کو خیراج اخیدت پیش کرتا ہے اور جو شہیدان کربلا ہیں ویسے تو جو بھی شہید ہو اس کی تاریخ قرآن نے بیان کی سورہ بقرہ میں بیان ہوا کہ خبردار وہ افراد جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مرزا نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تمہارا شعور اسے درک نہیں کر سکتا کہ کئی سی حیات ہے تو عزیزان گرامی اس حیات اقدس کو پروردگار عالم نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے اور جب زندہ ہے تو ان کی یاد منانا بھی فریضہ بن جاتا ہے اور یہی یادوں کا سلسلہ ہے جو مجالی سے عزا کے طور پر مسلسل جاری اور ساری ہے عزیزو یہاں پر تو پروردگار عالم نے ناتقے پر پابندی لگائی پھر آگے سورہ عالی عمران ہی میں بیان ہوا جب لوگ ناتقے سے یعنی باز آگئے نہیں کہتے تھے کہ شہید مر چکا ہے لیکن ذہن میں سوچنے لگے تو پروردگار عالم نے ان کی سوچ ان کی فکر پر بھی پابندی لگا دی یہ کہتے ہوئے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا وَلْعَحْيَعُونَ اِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یہ خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ وہ افراد جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں موت آئی بَلْعَحْيَعُونَ بَلْكَ وَوْزِنْدَا وَإِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اپنے رب کی جانب سے رزق بھی پاتے ہیں تو عزیزانِ گرامی یہ مفاہیم اب حضبان کا لفظہ ہے تَحْسَبَنَّ جس کا مزدر حضبان ہے حضبان یعنی ایک خفیف سا ذہن میں شبہ بھی پیدا ہو جائے تو اسے حضبان کہا جاتا ہے تو ایسا شبہ بھی پیدا نہیں کرنا پروردگار عالم یہاں پر پابندی لگا رہا ہے اب یہ عظیم ترین قربانی تھی امام عالی مقام مظلوم کربلا سید شہدہ نبی کے چھوٹے نواسے انہوں نے وہ قربانی پیش کی جس کے متعلق شہرہ حضرات نے اپنی اپنی جو عرفان انہیں حاصل بیان کیا کہ آج اسلام 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 کہتی ہے دنیا تو حقیقی اسلام کہاں ہے اسے حضرت خاج اجمیری نے بہترین انداز میں پیش کیا یہ کہتے ہوئے دین است حسین دین پناہ حسین شاہ حسین باش شاہ حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنا الہ حسین دین بھی حسین ہے دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے شاہ بھی حسین ہے باش شاہ بھی حسین ہے سر دیا لیکن اپنا ہاتھ نہ دیا باطل کے پاس یزید کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا سر دے دیا حسین نے حقہ بنا الہ حسین حضرت خیج اجمیری بیان کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بنا الہ الہ اللہ یعنی سرے سے سیرے سے اسلام ختم ہو چکا تھا نبی کے اس دنیا سے گزرنے کے پچاس برس بعد تو اب نئی طور پر لا الہ کی بنا حسین ابن علی نے رکھی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے یہ بنا کیا ہے بڑی تفاصیر ہوتی ہیں اس میں ایک ایک جملے میں اس کی بڑی شرح ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ سیرے سے اسلام ختمی ہو چکا تھا اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کا وحی مارک اہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے فرخ یہ ہے کہ نہیں عظم حسینی ورنہ کربلا آج بھی ہے فوج یزید آج بھی آج بھی وہ باطل کی سازشیں جاری ہیں اور اسلام کو مٹانی کی صحیح کی جاتی ہے آپ دیکھئے کتنے افراد سالی دنیا میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں ذریعہ ابلاغ کے ذریعے سے بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اسلام کی دشمنی میں اسلام کو مٹانے کے لئے پورے کے پوری صحیح کی جاری ہے لیکن جب بھی نہ حسین نے ڈالی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہر دور کا یزید اسی حسرت میں مر گیا سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی حسین نے وہ نقوش چھوڑے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے کہ آج دنیا آسانی سے شناسائی کر سکتی ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے باطل کو کیسے پہچان نہ جائے باطل کے سامنے ہر کوئی سر نگون ہو سکتا ہے لیکن حسین والا نہیں ہو سکتا حسین گرامی یہ مسلسل جوہزہ کا سلسلہ جاری ہے اس دور میں دور اربعین یعنی حسین ابن علی کے شب و روز شہل کا دن بیسمی سفر کی تاریخ ہے جناب امام علی مقام مظلوم کربلا کی خواہر محترم شہزادی جناب ثانی زہرہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علی صلی علی 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 جناب فاطمہ زہرہ کی بڑی بیٹی خواہر امام حسین جناب زینب صلی علی علی ان کا یعظم تھا دیکھئے یہ پروردگار عالم کے عزائم ہیں جو اہل بیت اتحار کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہیں شہزادی کون کی بیٹی نے یہ بیڑا اٹھایا یہ ذمہ اٹھایا کہ یزید کے عزائم کو تحس نہس کر دیں اسی لیے یہ منصوبہ یہ نساب رکھا گیا کہ مجالی سے عزا کا حتمام ہو جس میں دین کی گفتگو بھی ہوگی دین شناسی کی گفتگو بھی ہوگی باطل کی شناسائی بھی کی جائے گی اور باطل سے نورد آزمہ رہنے کی صلاحیت اور درز بھی دیا جائے گا تو یہی مسلسل یہ درز جاری ہے اور شہزادی جناب ثانی زہرہ کی عارض تھی کہ اپنے بھائی کا چہلوم کریں عزیزو بڑی تفصیل درکار ہے اس کے لیے کہ واقع کربلا کس لیے ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا انتہا تھی نا کہ ظلم کی انتہا جسے کہ نبی کے نواسے کو تین دن کا بھوکا پیاسا رکھا کن افراد نے رکھا نبی کا کلمہ پڑھنے والے افراد ہی تھے نبی کے منکر نہیں تھے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان کتنی شرم کی بات تھی حال پر ظلم ڈھایا اور ایسا ڈھایا کہ تاریخ آدم و عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی نبی کے نواسے کو تین دن کا بھوکا پیاسا رکھا اسی کے ساتھ ان کے معصوم بچے ششمہ علی ازغر کو ان کے ہاتھوں ہی پر تیر سے شہید کر دیا حسین کے کڑی الجوان بیٹے علی اکبر سینے پر نیزہ مارا یہ سب کے سب شجاہ و بہدر تھے تین دن کی بھوک و پیاس میں تجزیہ بیان کر دیتا ہوں کہ انہیں شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی ساری دنیا الٹ کر آ جائے تب بھی ثانی اہدر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یعنی حضرت اب الفضل عباس علیہ السلام جو امام عالی مقام مظلوم کربلا کے بھائی تھے کوئی ان کے مقابلے پہا نہیں سکتا ساری دنیا کو الٹ کے رکھ سکتے ہیں ایسے شجاہ ایسے بہادر علی کے بیٹے ہیں لیکن مقصد شہادت مطلوب تھی شہادت کے ذریعے سے یہ آفاقی پیام دیا جا رہا تھا توحید کی بقا کا اسی لئے یہ افراد شہید ہوئے اس میں بڑے رموز ہیں ان رموز کے متعلق بھی آپ یہ سماعت فرماتے ہیں کہ بیان سر شہادت کی جو تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے جیسے جیسے رموز شہادت سے ہجاب ہٹتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کربلا کا رخ کر رہے ہیں آج کربلا کی سرزمین ظاہرین کے حجوم سے چھلک رہی ہے ظاہرین کی چہل پہل ازاداروں کی ماتمداروں کی چہل پہل یہ کیا اثر ہے بڑی مجھے اشار پہ اشار یاد آ رہے ہیں جس میں تفصیل دو دو مصروں میں بیان کی ہے شورہ حضرات نے کہ وہ گردنیں جو خدا کے لئے بھی خم نہ ہوئیں در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہے یعنی یہاں آ کر حسین کے کردار کو دیکھ کر حسین ابن علی نبی کے نواسے مظہر کبریاں ہیں جائے ظہور الہی حسین کے افعال اور اقوال اور عامال کے ذریعے سے ظہور الہی ہو رہا تھا اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جو لشکر باطل میں تھے اسی جلوے کو دیکھ لیا یہ نظر آ گیا تو باطل کا لشکر چھوڑ دیا آرام و آسائش چھوڑ دی رہدے کو چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ کر آ کر حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا رکھنے کے بعد میں کہا کہ فرزند رسول کیا میری خطہ معاف ہو سکتی ہے تو امام علی مقام ہے کریم ابن کریم ہے فروردگار عالم جو کریم میں اس کا مظہر ہے اٹھا کر اپنے خاتی کو جو گناہگار تھا اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اختیار بھی بتایا اپنا اور کرم بھی بتایا یہ کہتے ہوئے کہ اے حر تجھے میں نے بھی معاف کیا اور میرے رب نے بھی معاف کیا جو رب کے فیصلوں پر اختیار رکھ کر بتائے کہ میرا رب وہی فیصلہ کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں اسے حسین ابن علی کہتے بہ عزیز آن گرامی مختصر سے یہ تمہید ختم ہوئی اسی کے ساتھ آپ دیکھیں انتہائے ظلم کہتا ہوں میں اسے کہ نبی کے نباسے کو پیاسا رکھا ان کے گھرانے کے خرد و کلان جوان و کمسن شجا و بہدر سبی کو انہوں نے قتل کیا پیاسا رکھا رسی کے ساتھ ششمہ نن مجاہد کو بھی قتل کیا فاطمہ کلال آہستہ آہستہ غربت و تنہائی بڑھتی گئی یہاں تک کہ زینت پہلو عباس و علی اکبر نہ رہے یہاں تک ایک ننہی سی قبر کھوت کے ازغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے پرزند بیمار سے ودا ہو کر میدان میں آئے مارے کا سر ہوا اور آپ جانتے ہیں اس جنگ کی تفصیل کے لاکھوں کا لشکر حسین کی تلوار جو چل رہی جنگ ہو چکی تو اب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اسی کے ساتھ باطل قوتیں ہر جانب سے امر کر آئیں ایک جانب فاطمہ پر تیروں تلواروں اسلحوں کے بار ہونے لگے نیزوں کے بار ہونے لگے بلاخر اثر آشور و قیامت گزر گئی کہ حسین کے سروتن میں نہیں تھا کہ انسان کوئی ظلم کر سکتا لیکن ظلم یہاں رکا نہیں ظلم کی حدیں اور آگے بڑھیں اور نبی کی نواسیوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئی کتنی شرمناک حرکت تھی آج امت مسلمہ جتنی لعنت کرے ان عشقیاء پر جنہوں نے نبی کے نواسیوں کے سروں سے ردائیں چھینی علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے بازوں میں رسن باندھی اور اسی کے بعد کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کے سفر کا آغاز ہوا یہ بڑا دردناک سفر تھا جگہ جگہ اہل حرم کو ٹھہرایا جاتا ان میں بے شمار درد و کرب کے واقعات گزرتے اسی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ کوفے میں ایک بلند عمارت کے خریب اہل حرم کے اسیروں کے خافلے کو روکا گیا یہ بلند عمارت جناب امہ حبیبہ جو آل محمد کے گھرانی کی کنیز تھی ان کا مکان تھا ان کے پڑوس کی خواتی نے جا کر کہا کہ بی بی چلیے دیکھتے ہیں اسیر لائے گئے ہیں ان کا تماشا کرتے ہیں آل محمد کے گھرانی کی تربیت کرزا تھی سر جو کہا کہ نہیں اسیروں کے تماشے کے لئے میں نہیں آؤں گی اس لیے کہ میری شہزادی جناب سیدہ نے منع کیا ہے عزیزو یہ تعلیم و تربیت کا دل میں اشتیاخ پیدا ہوا کہ چل کر دیکھیں شاید کچھ پہچان نکل آئے اور مدینہ کے احوال بھی معلوم ہو جائیں مدینہ کا بڑا احترام تھا دل میں بالا خانے پر آئیں تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ ایک بیک جاوہ اموٹ پر ایک بی 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 بیٹھی ہیں جن کے لیکن پانی طلب نہیں کرتی امہ حبیبہ سے رہا نہ گیا حجرے میں گئی ایک کاس آپ کو پر کیا شہزادی جنب سکینہ کی خدمت میں پہنچی پانی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی بی بی بہت پیاسی معلوم ہوتی ہو پانی پی لی جئے پھر میرے حق میں دعا کرنا شہزادی جنب سکینہ چار سالہ سن پوچھا کہ بی بی آپ کی دعا کیا ہے بیان فرمائے تو کہا بی بی آپ یہ دعا فرمائے کہ خدا مجھے جلد مدینہ پہنچا دے مدینہ کا نام سنا جنب سانی زہرہ نے غور سے دیکھا پہچان گئیں یہ تو ہمارے گھرانے بعضوں میں ریسمان ظلم بندھی ہوئی ہے کہ ایسے جناب زینب نے اپنے دل کو سنبھالا مجھ میں حوصلہ نہیں کہ میں بیان کر سکوں اگلے ہی لمحے پوچھا کہ بی بی مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو جناب ام حبیبہ نے کہا شہزادی بی بی میری میں آل محمد کے ہوں وہی مدینہ میں میری شہزادی جناب زینب رہتی ہیں ان کی خدم بوسی کا شرف چاہتی ہوں اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے سوال کیا کہ کیا تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لوگی کہا کہ میں کیسے نہ پہچان ہوں گی میری مغدومہ ہے برسوں میں نے ان کی خدمت کی ہے جناب زینب کا دل بھر آیا کہا امہ حبیبہ کہاں پہچانا میں زینب ہوں یہ حسین کی یتیم بچی سکینہ انہوں کے نیزہ پر حسین کا سر وہ حباس و علی اکبر وہ قاسم و اون محمد وہ پھول سسر علی ازغر کا ہے اے امہ حبیبہ کربلا میں ہمارا بھرا گھر وہ یہ دیار ظلم ہے کہ جہاں بازاروں سے گزر ہوا کوفے کے بازاروں سے گزرنے کے بعد شام کے بازاروں میں اہل حرم کو لے جایا گیا نبی کی نواسیاں بے ردائی کے عالم میں تھیں تماشبینوں کا حجوم تھا پھر دربار میں داخلہ ہوا دربار کے بعد پھر اہل حرم کو زندان میں ڈال دیا گیا رونے کے لیے بہت ہے کہ نبی کی نواسیاں قید خانے میں ہے مشکل کشا کی بیٹیاں قید خانے میں ہے ایک سال کی قید کے بعد رہائی ملی شہزادی کو اہل حرم کو رہائی ملی تو دیار ظلم میں دمشقی میں اپنے بھائی کی مجلس کی بینہ ڈالی شہزادی جناب زینب نے شام کی خواتین آئیں تو ان کا استقبال کیا اور ساری روداد درد و علم جو کربلا میں گزری تھی وہ سب کا سب سنا دیا یہ کہتے ہوئے کہ بیویو کربلا میں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا میرے بھائی کو تین دن کا اٹھ لیا گیا ہمارے خیمیں جلا دئیے گئے بیردہ ہمیں کشان کشان کربلا سے کوفہ کوفے سے شام لایا گیا اور یہاں شام میں ہمیں قید خانے میں ڈال دیا گیا اب رہائی ملی ہے ہاں عزیز جب جناب زینب بیان کر رہی ہوں تو اس مجلس کا کیا عالم ہوا ہوگا شور گریہ بلند ہو گیا مجلس اختتام کو پہنچی تو اب جناب سانی زہران سید سجاد سے کہا اے میرے لال میں کربلا جاننا چاہتی ہوں مزار سکینہ سے ہوتا ہوا یہ خافلہ چلا مزار سکینہ پر شہزادی جناب زینب پہنچی تو محمل کی بلندی سے خود کو گرا دیا اپنی بچی کی خبر سے لپڑ گئی کہا کہ بیٹی بڑا اشتیاغ تھا کہ وطن جائیں اٹھو سکینہ خافلہ وطن کو جا رہا ہے پھر شام کی خواتین سے خطاب کر کہ کہ بیوی ہو اس خبر میں میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہے جب کبھی آنا میری بچی کے مزار پر آسویں کا نظران چڑھا جانا میری بچی کے مزار پر چرا ہو جلانا کہ کہنے کے بعد مزار سکینہ سے خطاب کر کہ بیٹی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی میں خود پھر یہاں پر آؤں گی یہی میرا بھی متفن ہوگا مزار سکینہ سے ودا ہوئیں کربلا کا رخ کیا ابھی کربلا سے کچھ فاصلہ باخی تھا کہ جابر ابن عبداللہ انساری جو رسالت محب کے صحابی تھے پہلے ظاہر حسین ابن علی خبر حسین کی زیارت کرتے ہوئے خبر حسین پر اپنا رخ سارہ رکھ کر سو گئے آنکھ لگ گئی تو عالم رویہ میں دیکھا کہ حسین آئے ہیں کہ جابر کے آرام سے سو رہے ہو اٹھو میرے خافلے والے میرے چہلوں کے لئے آ رہے ہیں جابر مزار حسین سے اٹھے آگے بڑھے امام سے ملاقات ہوئی چوتھے امام کو ان کے بابا تو حضرت جابر نے چوتھے امام حضرت سید سجاد سے کہا کہ فرزند رسول ابھی مزار حسین کو فاصلہ باخی ہے آپ جو پاپ یادہ ہے سارا خافلہ پاپ یادہ ہے تو اس وقت حضرت جابر نے کہا کہ آپ سواری پتشری فرما ہو جائیں تو امام علی مقام نے کہا جابر جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں کہ عربعین حسین کے لیے میرے بابا کے چہلم کے لیے میری جدہ ماجدہ ایک ہاتھ سے اسا کا سہارا لی ہوئی ایک ہاتھ سے پہلو شکستہ کو تھامی ہوئی عربعین حسین کے لیے اس خافلے کے ساتھ آ رہی ہیں آہ تے کربلا میں خافلہ پہنچا پھر سانی زہرہ کی رکعت خلب بڑھ گئی دیکھا کہ بے آب گیا سہرہ میں چند خبروں کے نشان ہے سد پارا دل زہنب پارا پارا ہو گیا جب دیکھا کہ ماجائے کا مزار تو ہے لیکن سایا ہے نسائبان دوڑتی ہوئیں آئیں مزار حسین سے لپڑ گئیں کہا بھئی زہنب آئی ہے ماجائے ذرا لحظ سے اٹھ کے دیکھو کہ زہنب کا کیا عالم ہو گیا سر کے بال سفید کمر خمیدہ ہو چکی ہے اے بھئی بادے پورے ہوئے زہنب بازاروں سے گزری درباروں میں گئی قید ستم کی ماجائے دکھ اس بات کہے کہ آپ کے سینے پسونے والی سکینہ کو نہ لا سکی معصوم بچی شمر کے تمانچے کھا کھا کر زندان ہی میں سکینہ نے دم توڑ دیا پھر رودات سنانے کے بعد تمام بیویوں کو یک جا کیا خبر عباس کا رخ کیا خبر عباس پر مہنچی اور کہا کہ بھئی عباس تم نہ تھے خیامت کی مسئیبت کا سفر تھا بے ردائی کا عالم تھا بعضوں میں ریسمان ظلم بندھی تھی دیار بدیار ایسے لے جایا گیا کہ لوگ کہتے تھے یا سیر لائے گئے ہیں یہ خیدی آئے ہیں نبی کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں دیار بدیار لے جائی گئیں آٹھ روز تک کربلا کے میدان میں عربین کا ماتم ہوتا رہا بلاخر سید سجاد نے اپنی فبی جناب زینب سے کہا کہ اے فبی اممہ وطن کو جانا ہے وہاں بھی کچھ وعدے پورے کرنے ہیں تو عزیز و ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سانیہ زہرہ بھائی کے خبر سے اٹھ مہم مل میں ایک ایک بی بی کو سوار کیا جب سوار کر چکی تو اب شمار کرنا شروع کیا تو ایک بی بی کم نظر آئی سانیہ زہرہ کے کلیجے کی رگے کروٹیں بدلنے لگیں کہ ہاں وہ کون بی بھی ہو سکتی ہے وہی ناخے کے خریب سے نگاہ دوڑائیں تو یہ منظر دیکھا کہ خبر حسین کے پائیں تھی کوئی بی 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 بین کر رہی ہے تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ام رباب جناب مادر ازغر بی شیر شہزاد یہ سکینہ کی ماں رفیق حیات حسین ابن علی قبر حسین پر اپنا رخ سارا رکھے ہوئے بین کر رہی تھی کہ والی مجھے خبر میں چھپا لی جئے میں وطن جا کے کیا کروں آپ یہاں آرام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ علی ازغر ہے وہاں دیر قید خانے میں سکینہ ہے رباب جئے تو کیسے جئے مانگ بھی اجڑ گئی آغوش بھی ویران ہو گئی پہلو بھی سنسان ہو گیا اللہ لہنت اللہ علی القوم الظوالمین وسیالم الذین ظلم ایام انخلب انخلبون اللہ ارزق نا شفاعت الحسین جوم الورود وسبیت لی خدم صدق اند کمال حسین وصحاب الحسین الذین بذلو مہجہم دون الحسین علیہ السلام